بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو یہ شکرین میں نظر آ رہا ہوگا یہ ہے آڑو کا درخت اور یہ آڑو لگے بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے اپنے باغ میں لگا ہوئے ہیں ما شاء اللہ کافی سارے درخت لگائے ہیں اور سب ہی کو آڑو لگے ہوئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ دیکھیں رب کی قدرت کیسے یہ آڑو لگے ہوئے ہیں جی تو ابھی ایک ویڈیو پہلے میں نے لگائی تھی اس میں دوست جو ہے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے لگاتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے کیا نہیں تو اس حوالے سے بات کر رہے تھے تو بھئی یہ لگاتے ہیں ہم تو ادھر پنجاب میں رہتے ہیں اور یہاں لگانا تو کوئی مشکل نہیں ہے تو یہاں تو یہ ازیلی جو ہے اگ جاتے ہیں جیسے وہ فالس ہے انگور ہے آڑو ہے امرود ہے اور انار ہے لیچی ہے انجیر ہے یہ سب درست جو ہے عام جامن یہ ہمارے لگے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ایسے ایکسرا کیئر نہیں کرنی پڑتی ایزیلی جو ہے یہ تیار ہو جاتے ہیں لیکن باقی علاقے جو ہیں وہاں یہ ان کا جو ہے نا مختلف انداز ہو گا ہے ان کی پرورش کا تو یہ بات جو ہے نا آپ کو صحیح جو یہ کہلے کے ہوم گارڈنگ والے جا کچن گارڈنگ والے جو ہیں وہ یہ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ میرا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس حوالے سے کہ میں اس کو جو ہے نا ڈیپ لی آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیسے لگاتے ہیں کیسے گروہ کرتے ہیں اس کی گروہت ہوتی ہے یہ وہ ہاں یہ ہے کہ میں اس کے فائدے آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس کو لائف دکھا سکتا ہوں جیسے یہ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو باقی آڈو کے فائدے کی ویڈیو میں نے آرڈی لگائی ہوئی ہے اور اس کا لنک اس ویڈیو کے انڈ پر لگا دوں گا وہاں سے آپ ضرور دیکھئے گا اور اس کے فائدوں سے فائدہ اٹھائیے گا تو یہ تھا آڈو کا درخت اور یہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے اور آڈو جو ہیں یہ لگے بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لیں جی اب مجھے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ سر آپ نے آڈو کا درخت بھی نہیں دکھا ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی اب لائیو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنا پیارا منظر ہے یہ دیکھیں جی چلیں خیہ اب میں آپ کو کوئی اور چیز دکھاتا ہوں تو آڈو کا درخت جو ہے یہ دکھا دی یہ پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ پر آواز آئی ہوگی یہ کوئل کی آواز تھی آپ نے سنا تو گا کوئل کے بارے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دور سے آپ کو جو آواز سنائی دے رہی ہے یہ کوئل کی آواز ہے بہت پیاری لگتی ہے یہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے میں باہر نکلا تھا تو سوچا چلیں ویڈیو بھی بنا لوں آپ لوگ کو دکھا بھی دوں ذرا میرے ساتھ ساتھ آپ بھی انجوائی کریں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے صبح کے ٹائم میں ایسے باہر نکلتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سارا دن شہر میں اور شور میں تو بہت یہ ریکلنگ ہے ٹینشن والی بات ہوتی ہے ایسے پریشان ٹینشن تو جب میں گاؤں میں آتا ہوں تو پرس سکون محول ہوتا ہے پرندے بور رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم اور پرس سکون ہر طرف ہر عالی تو دماغ کو بہت سکون ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے میرا یہ صبح کا جو ہے نا ممول ہوتا ہے کہ صبح کا ٹائم جو ہے میں کم از کم آدھا گھنٹا جو ہے میں ادھر فصلوں میں ضرور گزاروں تو پرندوں کی آوازیں پیاری پیاری سی ٹھیک ہے اور ہر عالی تو بس یہ سب دیکھنے کو دل کرتا ہے اور مجبوری ہے کہ شہر میں بھی رہنا ہے آپ کیا کریں لیکن اگر آپ مجھ سے کبھی یہ پوچھے نا کہ شہر کی لائف اچھی ہے یا پھر گاؤں کی تو میں یہی کہوں گا کہ گاؤں کی لائف مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے نیچرل ہے پیور ہے ملاوٹ نہیں ہے اس میں یہ جو گاؤں کی لائف تو بس اس حساب سے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے چلیں جی خیر ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہیں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ